بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک لائف ناظرین تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ادم اعتماد اور خصوصاً ابھی جو اس وقت حالات ہیں اس کے حساب سے وزیراعظم عمران خان کی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی اس کی جو ابھی تک تفصیلات آئی ہیں وہ ان پر بات کرتے ہیں اور یہ جو پچیس لوگ بظاہر ابھی فیلال جو نظر آئے ہیں عمران خان کی پارٹی سے ٹوٹ کر زرداری صاحب کے سندھ ہاؤس میں پہنچے ان کے پیچھے کونس ایک اہم شخص کا نام جو ابھی بڑا آ رہا ہے کیا سب ممکن ہے اور پھر جو ابھی عمران خان صاحب کی تقریر تھی جو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو اس پر بلا لیا اور اگر ادم اعتماد ان کی ناکام ہوئی تو کیا الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف کیا کروائی کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ابھی بلاول زرداری بھٹو نے کھلیاں دھم کی دی کہ او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دوں گا پارلیمنٹ میں ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں پہلے آرمی چیف کی جو عمران خان سے ملاقات ہوئی یہ بڑی بے چینی سے سب لوگوں کو انتظار تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نگلتا ہے سیارے سیاسی لوگ میڈیا کے لوگ حکومت مخالف صحافی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے آپ کو آرمی کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اچھا بنانے کی ان کی گوڈ بکس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے لیکن جو پہلا ایشو نظر ہے جس پر بات چیت ہو وہ آئی سی کی کانفرنس تھی پھر بلوچستان پر بڑی اہم ڈسکشن اور پھر عدم اعتماد پر جو ووٹنگ ہے اس کے بارے پر بھی بات ہوئی کچھ جلسے جلوس آپ کو پتا ہے یہ سارے جو چلنے ہیں لیکن میڈیا نے آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے اپنی مرضی کی خبریں لگا دیں اب ایک بڑا الزام تو عمران خان پر لگاتے رہے کہ جی 11 مارچ کو جو آرمی چیف نے فضل اور امان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں ڈیزل نہ کہیں جس کا خود عمران خان نے جلسے میں یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ دیکھو عمران تم فضل اور امان کو ڈیزل نہ کہا کرو تو اب میں ڈیزل نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں یہ آرمی چیف کو بڑا برا لگا کہ ان کی بات کو کیوں پبلکلی کہا گیا اور پھر مولانا فضل اور امان کو ڈیزل بھیکا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ 25 لوگ جو ہیں یہ بغاوت کر کے سندھ چلے گئے ذرا اندازہ کریں ان کی ذرا جو انہیں کہاں سے کہاں کہانی جوڑی اچھا تحریک انصاف کے ورکر نے بھی آپ کو پتا ہے غصہ اپنا دکھایا سندھ ہاؤس پر اتجاج کیا پولیسنس پر فہیم خان ہے اکتاولہ نیازی ہے ان کی جو سربراہ ہیں انہیں گرفتار کر لیا اچھا کیا نظر آرہا ہے بظاہر کہ آپ کو پتا ہے انصاف لیکن لوگوں کی اس وقت سوچ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کی حمایت کرے گی وہ سارے معاملات دیکھے جا رہے ہیں تو اس وقت عام طور پر دیکھیں عالمی اسٹیبلش آپ کے ملکے میں مداخلت کر رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا ایسے میں آپ کہیں جی لوکل ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نیوٹرل ہو جائے یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ حکومت کے ساتھ حکومت کے ماں تحت ہیں یہ اور یہ بات دورہ چین میں پاکستان اور چینی کے عادت دونوں کے درمیان یہ تیہ ہوئی تھی کہ ہم نے ہر صورت میں سی پیک کو بچانا ہے پاکستان کو امریکہ کا تسلط سے نکالنا ہے اسی لئے اسٹیبلشمنٹ میں جو امریکہ کے حمایتی گروپ ہے انہیں طاقت نہ دی جائے اسی لئے ہو سکتا ہے کہ باڑیوز آپ کو تیسری ایکسٹینشن بھی مل جائے کیونکہ وہ پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ ہے ہمیشہ تو نومبر میں وزیراعظم نے پلان بھی بنایا تھا جس میں بات شامل تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ قیادت یہ جانتے ہیں کہ کسی صورت میں یہ انہیں ڈھیل ہی نہیں دیں گے اگر بات آگے بڑھ گی تو ستائیس مارک کی جلسے سے پہلے وزیراعظم فیصلے بھی کریں گے کچھ ایسی باتیں کریں گے جو لوگوں نے پھیلائی ہوئے جی کہ پشاور اور پنڈی کے درمیان مسائل ہیں عمران خان پشاور سے معاملات بڑھانا چاہتے ہیں جبکہ موجودہ پنڈی والے جو ہوں اندراز نظر آتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ساری انہوں نے چین کا اصل میں مسئلہ آئی ہے کہ چین ابھی اتنی سیاست میں اتنا تیز نہیں ہے جتنا امریکہ ہے ان کے اپنے بندے بیچ میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان نہ تو نواز شریف ہے نہ آصف زرداری ہے اب معاملہ تقرری کے درمیان دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب آئی ایسائی کے چیف کی تھی اس وقت عمران خان نے دو ہفتے لیے تھے تو ابھی اس وقت جو اپوزیشن کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں وہ بلکل کھڑے ہیں بلکہ بھرپور تعاون بھی کر رہے ہیں اس وقت جو ایک نام جو سوشل میڈیا سے شروع ہوا اور پھر اب بڑھتے بڑھتے آگے بہت بات آگے آگی کچھ مینسٹری پر بھی آ جائے گا وہ برگیڈی رجاز شاہ کا بڑا نام لیا جا رہا تھا کیونکہ ماضی میں وہ آپ کو پتہ ہیں ان چارج بھی رہے ہیں آئی ایسائی کے سیاسی بھی رہے ہیں محترمہ بیرزیر بھوٹو کے واقعے میں بھی ان کا نام آیا اور سب سے بڑھ کر نواز شریف کو لندن بھیجوانے ہیں دیر بات سمجھ آیا اس کے بعد انہیں ہٹایا گیا یہ جو پچیس میں امران ہے یہ ان کے ساتھ جو سیاسی حرکتیں اس وقت ہو رہی ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہیں اس میں ان کا بڑا کردار ہے میں نے ایسا اجاز شاہ سب سے انٹرو کی درخواست کی ہے اگر اس پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات ان سے بنیں ان کے سمجھے رکھے جائیں کہ بڑا ایم معاملہ ہے لیکن دیکھتے ہیں اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں امران خان کا بارہ یورپی یونین کے ساتھ یہ بیان کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اور وہ سارا معاملہ جو آپ نے پتا ہے امران خان اللہ لکارہ تھا تو یورپی یونین کے جس میں جو سفرہ ہے سفیر ہیں انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ روس کے ساتھ تجارت نہ کریں ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں ابھی میں نے اپنا بتایا دیکھیں چین سیاست نہیں کرتا ابھی اس کا امریکہ جتنا تجربہ نہیں ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے سفارتی تعلقات چلتے رہیں اور اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس بندے نے پھر سوال پوچھا کہ جو بائیڈن اور امران خان کے درمیان جو فون کال نہیں آ رہی تو یہ سلسلہ کہاں چل رہا تو اس نے کہا فیلال ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے فیوچر کے بارے میں میں ایسی کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتی لیکن قومی سلامتی کے مسائل اور دیگر چیزوں پر ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں دوسرے معنیوں میں امریکی دفتر خارجہ ان کا دیکھیں کہ انہوں نے کتنے آسانی سے بڑے آرام سے اپنے آپ کو ڈک کر کے کوششن نکل گئے اس کی بات ہے یہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا کیا جواب دے انہیں پتا ہے عمران خان نے آگے سے سنا دنی ہے سیدھی سیدھی ماضی میں تو آپ کہتا ہے ٹویٹ میں ایسی باتیں کرتے تھے پاکستان کو نیچہ دکھانے ہی کوشش اب یہ جو بات بلاول زرداری بھٹو نے کر دی ہے بظاہر انہوں نے کہا رکھا وہ جی چارٹڈ آف ڈیموکریسی ہے یہ کہ یہ چادر اف ڈکیتی ہے یہ پوری چادر ایک چاروں چوروں نے پکڑی اس کے نیچے سب ڈکیتی کا محال ہے اسے کہتا ہے جی جلاس نہیں ہونے دیں گے وہ اس سے آپ کی کامپیں ٹانگیں وہ آپ کو سارا پتہ ہے غصہ اصل میں اس کو وہ چڑھا ہوئے بلاول کو قومی اسیمبلی کے حال میں بلاول کہتا ہے جی کہ میں یہاں نے ان کو بلاول کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ ہوا ٹورزم سپورٹس ہمارے پاکستان میں سب رونکے تجارہ سب کچھ بانتا اب سب کچھ بھال ہوا روشنیاں لوٹیں اس کی ان کی والدہ نے قربانی بھی دی اس میں لیکن اب یہ ان کے والدہ ان کے والد ان کے نواز شیف صاحب انہوں نے خود کبھی نہیں بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں خود جو کہ یہ پچاس ساٹھ میں نے حساب لگایا تقریبا یہ جو تقریبا سب پارٹیز میں ملا ایک ڈیڑھ سو بنتے ہیں یہ کوئی ڈیڑھ سو لوگ ہیں جو ہر حکومت میں گند ہیں سب سے بڑا گندی ہیں انہوں نے کاف بنائی مشرف صاحب کے ساتھ ملکے پھر پیٹریورٹ بنائی پھر قومی تحاد بنائی پھر آئی جی آئی بنائی فلاں بنائی مقصد ان کا صرف یہ تمام پارٹیوں کو یہ سفر کرتے وہ نظر آتے رہتے ہیں اور آج جو پارٹی مضبوط انہیں نظر آتے ہیں اس میں گھش جاتے ہیں جب انہیں نظر آتا ہے چار سال کھا پی کے آخری سال میں جم مار کے باہر مال بھی لے لیا یا کبھی پیسے پر بک جاتے ہیں کبھی بلیک میل ہو جاتے ہیں کبھی ان کی اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کبھی ان کی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں ابھی دیکھیں جیسے وہ ایک وہ کچھ رکن کہہ رہا جی میرے دامات کی زمین پر قبضہ نہیں چھڑایا گیا میں چھوڑ رہا ہوں ایک کہہ رہا جی مجھے وہاں سی ایم ہاؤس میں گھسنے نہیں دیا میں امینے تھا ایک کہہ رہا جی میرے سے پیسے مانگ گئے مطلب ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی باتیں ہیں جس میں پاکستان کا مفاد نہیں ذاتیات ان کی پہلے ہیں ان کی زبان مجھے نہیں اچھی لگی ایک وہ خاتون کہہ رہی تھی علیکم ان کے اپنے دادا جان پاکستان کے غدار اس وقت سے ہیں تو یہ ضمیر کی آوازیں ہیں ڈرامے کہانیاں انہوں نے دونوبریاں ساری رکھی ہوئے لیکن اصل میں یہ لوگ خود ذمہ دار ہے وزیراعظم کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیتے اور پھر اگر فوج سیاست میں مداخلت کریں تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جیے تو اسٹیبلشمنٹ کے سیلیکٹڈ ہوگئے اور مداخلت نہ کریں جب یہ ایک دوسرے گربان پھاڑ کے ایک دوسرے کو لٹا کے پیٹ پھاڑنے کی ساری سچ مجھ ہکتے شروع کر دیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے ممنان خان نے کہا تھا کہ میں نیوٹرل امپائر کے ساتھ کی رہتا ہوں لیکن ابھی انہوں نے مجبوراں کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اب مجبوراں کہا کیوں مشرف کے اتحادین کے ساتھ تھے نون سے نکلے ہوئے پیپلز پارٹی سے نکلے ہوئے کیونکہ چادر اف ڈکیتی اتنی بڑی ہے یہ جو چادر اف ڈکیتی انہوں نے بنائی ہوئے گیم اس میں میڈیا، وکلا، عدلیہ یہ سب ان کے سہولتکار ہیں اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے یقین کریں پڑھ کے سن کے نفرت ہوتی ہے انسان کو اس گندے کھیل کا یا تو آپ کوئی حصہ بننا پڑتا ہے آپ کو اصولوں کی سیاست کو باہر رکھنا پڑتا ہے اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وقت میں آپ اتنے محاص پر نہیں لڑ سکتے یہ فیکٹ ہے آپ اندرونی، بیرونی، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے دامات کی زمین ان لوگوں سے اب لڑتے ہیں تو یہ جو فانڈ ابھی دوسرا دیکھیں امریکہ میں ایک انڈورمنٹ فانڈ ابھی بننا ہے ایکسپریس جیو اور وہ جو فیکٹ فوکس اور نیا دور ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے پاکستان مخالف، فوج مخالف، عمران خان مخالف یہ باتیں کرنے والوں گا پھر دوزار تیز کے الیکشن کے لیے پاکستان مسلمی نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان کی پارٹی ان جیسی چھوٹی موٹی بیس ورہ ارگنزیشن کے لیے مال دیا جا رہا ہے کھلا مال ابھی آٹھ ملین ڈالر نظر آ رہے ہیں اس پر جو سٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہوگی خبریں آپ نے دیکھی ہوگی لیکن دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں کی اتنی زیادہ دلچسپی ہے پاکستان کی جمہوریت میں نے کہ جمہوریت پاکستان کی مضبوط کریں آر صورت میں ہیومن رائٹس کو بھی ایشوز نظر آتے ہیں کہ وہ آکے دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح جو بھی اعتماد ہو رہی ہے اس میں ہیومن رائٹس ایشو آ گیا اب اندازہ کریں الیکشن کمیشن کو بھی پرابلم ہے عمران خان کو انہوں نے بھی بلایا ہوئے لیکن انہوں نے یہ ویڈیوز نظر نہیں آئیں یہ دھاندنی نظر نہیں آئے یہ پیسے دینے نظر نہیں آئے کسی نے سپریم کورڈ، ہائی کورڈ، ہیومن رائٹس کمیشن الیکشن کمیشن، عدلیہ، میڈیا، وقلہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں انکل صاحب جمہوریت یہاں پر کمزور نہیں ہوئی امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں جیورپی جنین کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں امران خان صاحب کے کھڑی ہوگی اور یہ عدم اعتماد ناکام ہوگی تو پھر یہ آپ کو پتہنے معاملات مشکل ہیں پھر یہ کہیں گے ہو ہو دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا یہاں پہ جمہوریت بھی ناکام ہے یہاں پہ سب سارے چیز ہیں اگر یہ ساری کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی پھر یہ لوگ جو رشوت لے رہے ہیں یہ بیگ پکڑ رہے ہیں جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں جو ذاتی اپنے معاملات ہیں یہ گندگی آپ کو یہ ساری جو بدبودار معاشرے کے یہ سیاستدان ہے یہ انہیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا وہ کہیں گے کچھ میں نہیں ہے یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے جمہوری عمل کا حصہ ہے قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے لیکن فلور کلاوسنگ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی جو معاملات ہیں اگر آپ سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے اہم پہلو اس پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظر ہے اس میں کوئی شک نہیں میرا ذاتی کی حال نے بلکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے انہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو انہیں نظر آ رہا ہے اور عمران خان ستائیس کے جلسے میں کچھ نام بھی بتائیں گے بڑے کھلے ڈلے نام بتائیں گے کچھ لوگوں کو ڈیریکٹ نکالیں گے بھی آپ کے سامنے ان کے نام اگر ستائیس تک وہ لوگ ٹھیک نہ ہوئے تو عمران خان جو ہے پبلکلی ان کے نام ایکسپوز کر دیں گے بتا دیں گے کہ کون لوگ ہیں اور کس طرح یہ سارا معاملات ہیں ستائیس کی تاریخ انہوں نے اسی لئے رکھی ہے عدم اعتماد کے بعد جو جلسہ ہوگا وہ بہت ہی بڑا جلسہ ہوگا ہانے والے دنوں میں اب کیا ہوگا اس پر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں کہ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ